السلام علیکم میوٹیوب فیملی کیا حال چلے میں اید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور جی جناب آج میں کرنے جا رہی ہوں جو ہے ہیئر لیئر کٹنگ اور بہت ہی سیمپل سب سے پہلے تو اپنے شاور کے ساتھ بالوں کو گیلا کر لینا ہے کوئی بھی آپ لوگ کٹنگ کرو تو بالوں کو سب سے پہلے آپ لوگوں نے گیلا کر لینا ہے کیونکہ جب ہم لوگ کٹنگ کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ نیٹ ہوتی ہے اور باقی جی آج کل جیسے کہ اید گزری ہے اور ساتھ میں موسم بھی بہت بہت زیادہ گرمی والا تھا سخت گرمی والا اور طبیعت بھی بہت زیادہ ڈان ہو چکی تھی اور میں نے بہت سارے دین جو ہیں وہ ویڈیوز بھی اپلوڈ کوئی نہیں کی تو یہ میں نے ہیئر کٹنگ کے ایک ویڈیو بنا کر رکھی ہوئی تھی میں نے کہا چلیں جی آج اس کو اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ کوئی گپ شپ بھی کر لیتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے میں نے بالوں کو آپ لوگوں نے ٹینگل فری کر لینا ہے اچھے سے اگر بالوں کی لینٹ سے زیادہ ہے تو آپ تھ تھوڑے تھوڑے بال کر کے بالوں کو کنگی کیجئے زبردستی نہیں کرنی آپ لوگوں نے یہاں پہ جی لیئر کٹنگ جو سٹوڈنٹس جن کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہے کوئی مشکل نہیں ہے ہم لوگوں کو اکثر ہم لوگ شورٹس میں دیکھتے ہیں کہ جی جادو کر دیا ہے یہ فرنٹ پکڑی اور ایسے کٹ کیا اور نکالا تو جی جناب کمالی ہوا ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے ریال میں ایسا نہیں ہوتا اس کٹنگ کو پروپر ہم لوگوں کو کرنی پڑتی ہے کوئی بھی ہم لوگ چ چیز کریں تو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ میں نے پارٹیشن کس طرح سے کی ہے اور اس کا پہلا سٹیپ جو ہے چن سے نیچے کر تک کٹا ہے کیونکہ ان کی جو بالوں کی لیندھ ہے وہ لمبے بال ہے اور ان کو لیئرز چاہیے فل بالوں میں لیئرز اور لیندھ بھی کم نہیں ہونی چاہیے تو اس کو کس طرح سے ہم لوگ کٹ کریں گے کہ جو آپ کے بال ہیں وہ بھی زیادہ مطلب کٹیں بھی نہ اور لیندھ بھی جو ہے وہ بڑی اچھی منٹین رہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ فرسٹ لیئر یہ ہے جہاں پہ ہم لوگوں نے کٹ کیا اور نیچے سے ہم لوگوں نے تھوڑا اینگلڈ میں سیزر کو رکھنا ہے اور اس کو کٹ کرتے ہوئے ہم نے جو پہلا کٹ ہوا ہے اس کے ساتھ ہم لوگوں نے اس کٹنگ کو ملا دینا ہے اس طرح کر کے ہم نے ون بائی ون سارے سٹیپس ایسے ہی کٹنے ہیں لیکن آپ لوگ نے ویڈیو یہاں پہ فل ووچ کرنی ہے کیونکہ بہت ساری اس طرح کی مین امپورٹنٹ باتیں چیزیں ہوتی ہیں جو آپ لوگ جو ہے وہ مس کر دیتے ہو اور پھر بعد میں جی مجھے میسیجز کومنٹ میں آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو آپ نے کیسے کیا یہ کیسے تھا یہ ہے میں بہت ساری اس طرح کی بیس کی ویڈیو کا یہ آپ لوگ لے لو کہ سامنے سارا کچھ کیا ہوتا ہے میں اگر بول نہیں پا رہی ہوتی لیکن میں نے کچھ ویڈیوز میں کسی چیز کو منشن کر دیتی ہوں دکھا دیتی ہوں کہ یہ والی یہ والی چیز ہے اور اس کو اس طرح سے کرنا ہے تو یہاں پہ بھی دیکھ لیں لیئرز جو ہے انڈ تک فل ایسے ہی نہیں کرنا ہے انڈ سے جو سٹیپ پر تھوڑی سے چینج ہے لیکن ہم لوگوں نے ہاف بالوں کے جو بال ہے جو جس طرح سے کٹ کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں میں نے یہاں پہ ویڈیو کو بھی فاسٹ نہیں کیا ہوا تھا بلکل اس کو نہ ہی میں نے کٹ کیا ہے جیسی میری ویڈیوز تھی اس کو میں نے ویسے ہی اپلوڈ کیا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ایک لیئر جو ہے فرسٹ جو لیئر میں نے کٹ کیا ہے اس کے برابر ہی کٹ کرنا ہے تو آپ نے اپنی سیزر کو تیرچہ رکھنا ہے انگلڈ میں رکھنا ہے اور اس کو جو ہے کٹ کرتے ہوئے جو کٹی ہوئی لیئر ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے ملا دینا ہے یہ ہوتی ہے ہماری لیئر کٹنگ اور اس میں بال جو ہیں وہ بہت کم کٹتے ہیں لیئرز جو ہیں ہماری زیادہ بن جاتی ہیں اگر ہم لوگوں نے زیادہ لیئرز بنانی ہے تو آپ لوگوں نے اس طرح سے کرنا ہے کہ اپنی جو یہاں پہ ہم لوگ لیئرز لے رہے ہیں اس کو آپ نے بلکل تھو اور یہاں پہ دیکھ لیں کہ میں نے سیزر کو کس اینگل میں رکھا ہوا ہے تو یہ ہماری جو ہے وہ لیئرز کٹ ہو جاتی ہیں باقی اگر آپ لوگوں کے بال اگر کوئی آپ لوگوں کو کسٹمر یا کلائنٹ آپ لوگوں کو یہ دکھاتا ہے کہ یہ دیکھ لیں پکٹر ہمیں اس طرح کی جو ہے وہ ہیئر کٹنگ چاہیے تو آپ لوگوں نے ان کے جو ہے بال وہ دیکھنے ہیں کہ وہ اگر لیئرز میں ہم لوگ اس کو کٹ کریں گے تو وہ خوبصورت لگے گی یا نہیں تو اس طرح سے ہم لوگوں نے بالوں کی دیکھنی ہوتی ہے کہ بالوں کی سچوشن کیا ہے بال فریز تو نہیں ہے تو یہ والی کٹنگ جو ہے یہ بہت خوبصورت لگتی ہے سلکی بالوں پر بہت پیاری لگتی ہے اور اگر آپ لوگوں کے بال جو ہیں وہ تھک بھی ہیں اور سلکی بھی ہیں تو لیئرز بہت سوٹ کریں گی اگر آپ لوگوں کے بال بہت زیادہ تھک ہیں تو وہ بھی سوٹ کریں گی لیکن اگر آپ لوگوں کے بال تین ہیں بہت پتلے بال ہیں تو آپ لوگ سٹیپس میں کروائیں وہ زیادہ اچھی لگے گی تو اس طرح کر کے دیکھیں میں نے سارے بال جو ہیں وہ کٹ کر لی ہے اگر کسی کو پیچھے سے یو شیپ چاہیے نا تو اسی طرح آپ نے سینٹر پارٹیشن کرنی ہے اور دونوں کے جو پارٹیشن کے بال ہیں وہ ہم لوگوں نے فرنٹ پہ لے آنے ہیں اور اس کو بالکل سیدھا رکھ کے نیچے سے ہم لوگوں نے کاٹ دینے ہیں تو جب پیچھے لے کے جائیں گے تو وہ جو بال کٹے ہوئے بال ہوں گے وہ یو شیپ میں بن جائیں گے کہ انٹ جو ہمارے بچ جاتے ہیں وہ بلکل تھوڑی سی لیئرز بنتی ہیں اور فل بالوں میں جو ہے وہ لیئرز بن جاتی ہیں اس طرح کر کے دوسرے سٹیپس بھی میں نے سیم پروسس دونوں سائٹس پہ کیے تھے تو باقی آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے رہتی ہیں آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے لازمی بتایا کریں کہ ویڈیوز کیسی رگی ہیں باقی سوجیشنز بھی مجھے دیا کریں کہ آپ لوگوں کو کونسی چیز سیکھنی ہے یا کونسی آپ لوگوں کو مشکل لگ رہی ہے تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو نیکسٹ کسی ٹاپک میں وہ جی چیز جو بھی ہوگی مشکل وہ کور کر دوں گی باقی یہاں پہ بہت ساری چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں میری میں بلکل نیچرل یا تو ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہوں بلکل نیچرل میں نے اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی ہوتی کوئی اس میں میں نے اپنے سے اس طرح نہیں کیا تھا میں اپنے سیلون پہ جس طرح سے کام کر رہی ہوتی ہوں میری ساری اپنی کی ہوئی محنت اور میری چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ لوگوں سے ذات بلکل ہونسلی اسی طرح جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں اور اسی طرح میں نے جو ہے سارے بال اسی طرح کٹ کیے تھے تو میری یہ سٹوڈنٹس ہیں ان کے بالوں کو فل لیئرز جو ہے بالوں میں لیئرز چاہیئے تھیں تو اسی لیے میں نے بالوں کی فل لیئرز جو ہے تھوڑے تھوڑے بال لے کے کٹ کی ہیں اور یہاں پہ جب ہم لوگ بالوں کو کٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے یہ اپنے بالوں کو ہمیشہ جب فرنٹ پہ ہم لوگ بالوں کو کٹ کرتے ہیں تو ان بالوں کو ہم لوگوں نے بیک پہ بھی لے جا کے اس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے یہ ہماری یہاں پہ کٹنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی تو یہ دیکھ لیں فرنٹ سے جو لیئرز بن رہی ہیں کتنی خوبصورت لیئر بن گئی ہیں سلکی بالوں پہ ہے ان کی اپنے نیچرل بال ہیں تو آپ لوگوں نے اسی طرح سارے بالوں کو پیچھے لے کے جانا ہے اور سارے بالوں کو اچھے سے کام کرنی ہے تاکہ جو بھی ہمارے بالوں کی یہاں پہ اکثر پیچھے لے جا کے بالوں کی جو ہوتی ہیں پیچھے سے تو وہ بالکل نیٹ کٹنگ نہیں ہوئی ہوتی تو اس کو ہم لوگوں نے سیٹ کرنا ہوتا ہے نیٹ کرنا ہوتا ہے اس طرح سے کر کے تو یہ دیکھیں کتنے بالوں کی جو لیندھ ہے وہ بھی کم نہیں ہوئی اور بالکل اچھے طریقے سے جو ہیں ہم لوگوں نے ساری بالوں میں لیئرز اس طرح سے کر دیا یہ دیکھیں یہ تھوڑی تھوڑے جو بال میں کٹ کر رہی ہوں بالکل یہ ایکسٹرا تھے اور اس کو نیٹ کرنا اگر میں زیادہ اس کو ڈیپلی نیٹ کروں گی تو ان کی لیندھ جب وہ تھوڑا کم ہو جائے گی اس لیے ان کو کم لیندھ نہیں چاہیے تو یہاں پہ میں نے ان کے بالوں کی لیندھ کو بھی منٹین رکھا ہے اور لیئرز میں بھی فل کٹنگ کی ہے اور اسی طرح آپ لوگوں نے سیزر سے اس طرح کر کے اپنے بالوں کو جو ایکسٹرا آپ لوگوں کی لیئرز نکل ہوئی ہیں وہ کم کر لیں اگر آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگوں کی جو بالوں کو آپ لوگوں نے اچھے سے کٹ کرنا ہے تو آپ لوگ اس کو ایک ایک جس طرح فرنٹ پہ رکھ کے ہم لوگوں نے بالوں کو کٹ کیا ہے اس طرح آپ نے پیچھے لے جا کے بالوں کو ون بے ون ساری جو لیئرز ہیں ان کو اسی طرح نیٹ کرنا ہے اس طرح آپ کی ایک پروپر کٹنگ جو ہے وہ نیٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں کتنی خوبصورت میں نے اس طرح سے کٹ کیا ہے کہ یہاں پہ سارے بال آپ کے بہت پیارے سے جو ہے وہ لیئرز بن گئی ہیں بہت کم بھی کٹنگ نہیں ہوئے لیکن جب سٹائلنگ کریں گے انٹین رہی ہے اور کم بھی نہیں کیا تو آپ اس کو شورٹ بھی کر سکتے ہو اس طرح کے بالوں پہ ذرا شورٹ بھی اچھی لگے گی لیکن اس طرح بھی بہت اچھی لگ رہی ہے تو یہ تھی جناب آج کی میری ویڈیو ویڈیو کیسی لگیا آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانے لائک کرنے کومنٹ کرنے سبسکرائب بھی کرنے اور آپ لوگوں کو نیکسٹ کس ٹاپک پر ویڈیو چاہیے اللہ چاہیے مجھے لازمی آپ سوجیشنز ریمو دیا کریں اور تب تک کے لئے اللہ حافظ بائے بائے keep watching